موسیقی موسیقی آپ سبھی کو گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ لوگ آسک کرتی ہوں آپ سبھی لوگ ٹھیک ہوں گے مست ہوں گے اپنے جندگی میں خوش ہوں گے تو جی ابھی صبح کا وقت ہے اور آج ہے گروہ بار اور لگ بھگ ابھی سارے آٹھ ہونے کو ہے اور ریان کو بھی ابھی اسکل جانے کا سمیہ ہو گئے ہیں تو میں ابھی جلدی سے ریان کو ریڈی کر رہی ہوں اور ہمارا تبہ ٹھیک نہ ہونے کے کاران ہمیں اٹھنے میں بھی تھوڑے لیٹ ہو جاتے ہیں تو اسی کاران سے سارا کام ہمارا لیٹ ہو جاتے ہیں پر دھیرے دھیرے ہی صحیح صبح کا ناستہ اور ریان کے لیے ٹیفین اور لنچ میں نے بنا دیئے ہیں اور صبح کا روٹین ہمیں ایسا ہمارا سیم ہی رہتے ہیں تو میں نے صبح کا ویڈیو بنای نہیں اور کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ صبح کا وقت زیادہ بیجی ہونے کی کاران ویڈیو بنا نہیں پاتی کیونکہ صبح کے وقت ایسے ہوتے ہیں کہ ہر کام کو آپ کو سمیہ کے ساتھ ہی کرنا ہوتا ہے تو اگر میں ویڈیو بنا ہو تو کبھی کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں تو آج میں نے صبح بنائی نہیں اور میرے پریبار آپ لوگوں کو ایک بار یاد دلاؤ دوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیے تو جلدی سے میرے چینل کو سسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو کلک کر لے تاکہ آپ لوگ بھی میری پریوار کا حصہ بن سکے اور سبھی لوگ ناستہ کھا کر اپنے کام پر چلے گئے ہیں بس ریان ہی رہ گئے ہیں تو جی یہاں باتوں ہی باتوں میں میں نے ریان کو ریڈی کر دی ہیں اور ریان کا ٹیفین بھی میں نے پیک کر دی ہیں تو ابھی ریان کا بس آنے کا سمیہ ہو گئے ہیں تو میں ریان کو چھوڑ کر آتی ہوں تو جی یہاں ہمارا صبح کا روٹین تک ختم ہو چکا ہے اور ہم بھی یہاں نہا کر آ گئے ہیں اور صبح کا وقت میں کبھی جلدی نہیں نہا تھی اگر میں صبح نہا لوں تو ہمارا تبیت تو بلکل ہی خراب ہو جاتے ہیں تو میں صبح کبھی جلدی نہیں نہا تھی تو جب بھی اچھے سے دھوب نکل جاتے ہیں تو ہی میں اس وقت نہا لیتی ہوں اور ویسے بھی صبح کے وقت اتنی بیجی ہو جاتے ہیں کہ اپنے لیے تھوڑے بھی ٹائم نکل نہیں پاتے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ پہلے سارا کام ختم کر لیتی ہوں اس کے بعد ہی میں اپنے لیے کچھ ٹائم نکل لیتی ہوں تو جی یہاں میں بالوں میں لگا رہی ہوں ہیئر سیرم اس کے بعد لگا لوں گے فیس میں موشیرائیجر فیب بندی اور سندور اس سے زیادہ میں گھر پر رہتی ہوں تو کچھ کرتی نہیں اور اگر مجھے کہیں بہار جانا ہوتا ہے تو ہی میں لیبیسٹک لگاتی ہوں نہیں تو گھر پر رہتی ہوں تو بس اتنا ہی کر لیتی ہوں تو یہاں ریڈی ہونے کے بعد میں کروں گی کہ کپڑے میں نے صبح دھوکے رکھ دیئے تھے تو اسے بھی مجھے سکھانا ہے تو ابھی میں جا کر کپڑے کو سکھا دیتی ہوں صبح ہی میں نے سارے کپڑے کو واسنگ مشمنٹ ڈال دیئے تھے تاکہ ہمارا کپڑے دھونے کا کام بھی ہوتا رہے اور ہمارا باقی کا کام بھی تو یہاں ہمارا کپڑے تو ہو گئے ہیں تب میں جلدی سے دھوپ میں لگا دیتی ہوں صبح کے وقت اتنے بیجی ہو جاتے ہیں کہ کپڑے جلدی دھونے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتے تو میں سارا کام ختم کرتی ہوں تو ہی سارے کپڑے کو دھوپ میں لگا دیتی ہوں کیونکہ اب یہ سردیوں کا سمیں ہے تو دھوپ کڑک نہیں ہوتے تو جلدی سے کپڑے کو سکھا دیں گے تو جلدی سکھ بھی جائیں گے پر گریمیوں کے سمیں ایسے نہیں ہوتے آپ تھوڑے دیر کے لیے دھوپ میں کپڑے کو رکھ دو تو جلدی سے سکھ جاتے ہیں تو یہاں میں نے سارے کپڑے کو دھوپ میں لگا دی ہیں تو اب ہم یہ کریں گے کہ یہاں لیں گے تھوڑے سے ناریل کا تیل یہاں آپ ناریل کے تیل کے جگہ کوئی بھی کھانے والے تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہو اور یہاں ہم لیے ہیں رومال جسے ہم استعمال نہیں کرتے تو ہم اسی کا استعمال کرتے ہوئے دیکھیں یہاں کیا کریں گے اور یہاں میں ناریل کے تیل میں اچھی طرح سے رومال کو ڈوبارتے ہوئے اس طرح سے کر لیں گے پہلے اس کے بعد ہم بیڈ میں چاروں طرف یہ ناریل کے تیل کو اچھی طرح سے لگائیں گے اس طرح سے ناریل کا تیل یا پھر کوئی بھی تیل اگر آپ لکڑی کے کوئی بھی سامان یا صوفہ سیڈ یا بیڈ میں آپ لگاؤ گے تو آپ کا وہ کبھی خراب نہیں ہوں گے ویسے تو ہمارے گھر پر لکڑی کا سامان زیادہ نہیں بس یہ بیڈ ہے اور ایک سٹڈی ٹیبل ہے تو دونوں میں ہم اچھی طرح سے ناریل کا تیل لگائیں گے اس طرح سے کوئی بھی لکڑی کی سامان میں اگر آپ تیل لگاؤ گے تو وہ لکڑی کے سامان بہت دن تک چلتے ہیں اور دکھنی میں بھی اچھے لگتے ہیں اور ساتھ ہی آپ یہ چاہتے ہو کہ وہ لکڑی کی سامان دکھنی میں ایک دم نیا لگے تو آپ اس طرح سے ناریل کا تیل یا پھر کوئی بھی کھانے والے تیل لگائیں دکھنی میں ایک دم نئی لگیں گے تو میں تو مہینے میں ایک یا دو بار تو اس طرح سے جرور کرتی ہوں تاکہ کوئی بھی ہمارا لکڑی کے سامان دکھنی میں بھی اچھا لگے اور لنبے سمیتک چلے اور ساتھ ہی آج میں بینہ پانی کا استعمال کرتے ہوئے انڈکشن کی اچھی طرح سے ڈپ کلیننگ کروں گی اور یہاں آپ دیکھی سکتے ہیں کہ انڈکشن کتنے گندے ہو گئے ہیں ایکچولی میں یہ ہوا کہ صبح کے وقت میں نے دودھ گرم کیا تھا تو وہی دودھ یہاں گر گئے ہیں تو دیکھیں کتنے گندے ہو گئے ہیں تو یہاں میں انڈکشن کو ساپ کرنے کے لیے لوں گی آدھی چھوٹی چمس بیکنگ سوڈا تو جہاں جہاں تھوڑے زیادہ گندے ہیں تو وہاں میں ڈال دوں گی بیکنگ سوڈا اور اب میں یہاں لوں گی آدھی کٹی ہوئی نیمبو اور اسی نیمبو کے رس کو میں چاروں طرف اس طرح سے ڈال دوں گی تو چاروں طرف اس طرح سے کرنے کے بعد میں یہ کروں گی کہ جو نیمبو ہے یہ ہمارا اس طرح چاروں طرف گھسیں گے تاکہ جو بھی ہمارا گندے وہ آسانی سے نکل جائے تو دیکھئے ہمیں اس طرح سے گھسنا ہے آپ اس طرح سے گیلے کے کپڑے کا بھی مدد لے سکتے ہو پر یہ ہوگا کہ آپ کا ساف تو ہو جائیں گے پر تیل رہے جائیں گے تو اگر اب اس طرح سے کرو گے تو ساف تو ہونا ہی ہے پر تیل بھی آسانی سے نکل جائیں گے کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں ہم سبجی بھی بناتے ہیں تو اسی کارن سے تھوڑے تیل بھی لگ جاتے ہیں تو اگر اس طرح سے کرو گے تو آپ کا ساف ہو جائیں گے اور ساتھی تیل بھی آسانی سے نکل جائیں گے تو آپ لوگ یہاں دیکھی سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے یہ ہمارا ساف ہو چکا تو جب بھی آپ کا اس طرح سے انڈکشن گندے ہو تو آپ یہ ٹری کو جرور ٹرائے کریں تو جی یہاں ہمارا گرائنڈر جار جس کا بلیڈ بلکور دھار نہیں ہم کچھ بھی یہاں ڈالتے ہیں تو اچھی طرح سے پیساتے نہیں ہیں ویسے تو یہ بلیڈ کو آپ مارکٹ میں بھی اچھی طرح سے سارف کر سکتے ہو پر میں یہ کروں گی کہ آج گھر پر ہی یہ بلیڈ کو اچھی طرح سے دھار کروں گی تو یہاں بلیڈ کو دھار کرنے کے لئے میں لوں گی چار سے پانس آئس کیوب تو جس طرح سے ہم گرائنڈر جار میں کچھ ڈال کر پیستے ہیں اسی طرح سے ہم یہ آئس کیوب کو بھی اچھی طرح سے پیس لیں گے بس دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اس طرح سے کریں تو آپ کو لگاتا نہیں کرنا بس رکھتے ہوئے اس طرح سے کرتے جانا جس طرح سے میں کر رہی ہوں اور یہاں دیکھیں سکتے ہیں کہ آئس کیوب کتنی اچھی طرح سے پیسا گیا ہے اور ساتھ ہی ہمارا گرائنڈر جار کا جو بلیڈ ہے وہ اچھی طرح سے دھار ہو چکا ہے تو جب بھی آپ کا گرائنڈر جار کا بلیڈ کا دھار ختم ہو جائے تو اس طرح سے آپ آسانی سے بینا کھرچ کہ آپ گھر پر ہی بلیڈ کو دھار کر سکتے ہو جب بھی میں پریسر کوکر میں کچھ بناتی ہوں تو اچھی طرح سے ویسل لگتی نہیں تو میں آج یہ کروں گی کہ یہ سی ٹی کو اچھی طرح سے صفائی کروں گی تو یہاں ہم نے پانی گرم ہونے کے لئے رکھ دیئے تھے تو پانی ہمارا اُبال چکا ہے تو ہم یہ سی ٹی کو اس طرح سے ایک ایک کرتے ہوئے ڈال دیں گے جب بھی آپ اس طرح سے ڈال کر پانی میں اُبالو گے تو آپ کا جو بھی گندے وہ آسانی سے نکل جائیں گے کبھی کبھی ایسے ہوتے کہ ہم برس کے مدد سے تو ساف کرتے ہیں پر برس اندر تک جاتے نہیں تو اچھی طرح سے ساف نہیں ہو پاتے اور آپ لوگ یہاں دیکھیں سکتے ہیں کہ اُبالنے کے کاران دیکھیں کتنے گندے نکل چکے ہیں تو جب بھی آپ کا اس طرح سے گندے ہو یا پھر بلوک ہو تو آپ اُبال کر اس طرح سے ساف کریں تو جی ابھی سام کا وقت ہے لگ بگ چار بج گئے ہیں اور دیکھیں یہاں ریان نے یہ کیا کر دیئے ہیں ہم نے جو روم میں کپڑے سکھانے کے لئے رسی بان کے رکھے تھے وہ رسی کو ریان نے خیز دیئے ہیں تو دیکھیں کیا ہو گئے ہیں اور جو ہم رسی کی بات کر رہے تھا دیکھیں یہی رسی ہے تو ریان نے تو یہ روم کا تحضنیز کر دی ہیں تو اب ہمارا کام ہے کہ ریان کے پاپا کے ساتھ یہ روم کو اچھی طرح سے دوبارہ ملا دے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتے ہیں ایک کام ختم نہیں ہوتا دوسرا کام ریڈی ہو جاتے ہیں پر کیا کریں یہ کام کو تو ابھی کرنا ہے تو ریان کے پاپا کے ساتھ مل کر یہ کام جلدی سے ختم کر دیتے ہیں کیونکہ جو بھی ہم ریک میں رکھے تھے یا پھر کتابیں سارے کتابیں ادھر سے ادھر ہو گئے تو سارے کتابوں کو ملا کر رکھنا جروری ہے کیونکہ یہ کام کو بعد میں بھی آپ کرنے سکتے دیکھیں کیا حال ہو گئے تو جلدی سے مجھے یہ کرنا ہے نہیں تو ریان دوبارہ ادھر سے ادھر سارا سامان کو کریں گے اور مجھے پتا ہے یہ کام ختم کرنے کے لئے لگ بگ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہی لگیں گے کیونکہ ہم لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کے سارے سامان کو ایک جگہ رکھے تھے پر سارے سامان ادھر سے ادھر ہو گئے تو دوبارہ اسے ملانے کے لئے وقت لگ جائیں گے تو یہاں ریان کے پاپا کے ساتھ جو بھی کتابیں ادھر سے ادھر ہو گئے سارے کتابوں کو ملاتے ہوئے رکھ دوں گی اور باقی جو سامان گیرے ہیں اسے بھی رکھ دیتی ہوں تو یہاں ریان کے پاپا کے ساتھ جتنا ہو سکے سارے کتابوں کو اور سارے سامان کو ہم نے اس کے پلیس میں رکھ دیے ہیں اور سارے سامان گرنے کے کاران تھوڑے موڑے یہاں گندے ہو گئے ہیں تو اسے بھی ہمیں ساف کرنا ہے تو جلدی سے ہم جھاڑو لگا لیتے ہیں تو میرے یوٹیوب فیمیلی آسا کرتی ہوں آج آپ لوگوں کو میرے یہ ویڈیو پسند آئے ہوں گے اگر پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینیل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہاں اپنے سجیشن اور ایک پیارا سا کومنٹ کرنا نہ بھولیں تو میرے پریبار میں اپنا ویڈیو یہی سمانپت کرتی ہوں آپ لوگوں سے پھر ملتی ہوں ایک نئی دن اور ایک اچھے ویڈیو کے ساتھ با بائی ٹیک کیئر